امران خان نے قومی اسملی میں واپس جانے کا عدیہ دے دیا زمان پاک میں اسامہ غازی سمیت دیگر سینر صحافیوں سے گفتگو کہا قومی اسملی میں نگران سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں باجوہ ڈاکٹر آئین میں کوئی کمی نہیں آئی نون لیگ کے کچھ حرکان رابطے میں ہیں پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے پھر شامل ہوں گے سین بلدیاتی الیکشن پر بات کرتے ہوئے کہا کراچی میں ہارنے کی وجہ کمزور تنظیم اور پی پی کی دھاندلی ہے کافلی کا تحریک انصاف میں شاملیت کا حتمی فیصلہ پرویز الہی نے مشاورت مکمل کر لی وزیر اعلی آج رکان کے ساتھ پی ٹی ایم شاملیت کا باقاعدہ اعلان کریں گے امران خان کہتے ہیں کافلی کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلے کی نشان پر الیکشن لڑیں گے تو ان کی جیت ہوگی ادھر چودی شجاعت حسین نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت موطل کر دی پنجاب میں نگرہ وزیر اعلیٰ کان ہوگا پرویز الہی نے امران خان سے ملاقات کے بعد تین نام فائنل کر دیئے احمد نواز، نصیر احمد خان اور ناصر محمود خوصہ کے نام گورنر کرسان لیگی رہنما ملک احمد خان کا پرویز الہی سے ٹیلپون ایک رابطہ پنجاب میں نگرہ وزیر اعلیٰ کے تقرر سے متعلق مشاورت پنجاب اسمبلی کی تحلیل کپتان کا تیر نشانے پر جا لگا سیاسی ہار کا ذمہ دار کون؟ اندرونی جنگ تیز ہو گئی نون لیگ میں رانہ سنولہ کے خلام محاص بن گیا مسلم لیگ نون پنجاب کی صدارہ سے اٹھانے کا مطالبہ لندن میں اہم مشاورت شروع نواز شریف نے روہ ہفتے رہنماوں کا اہم اجلاس بلا لیا وزیر داخلہ سمیں دیگر رہنما روہ ہفتے لندن پہنچیں گے منجاب محار کے بعد ان کی چیخیں نکل رہی ہیں یہ لڑائی صرف امران خان کی نہیں پاکستان کے ہر شہری کی ہے تحریک انصاف کے رہنماوں کی فیصلہ بات میں گفتگو فواد چودری نے کہا کہ امران خان کی خاتے دو سبائی اسمبلیوں کو قربان کیا شاہ محمد قریشی بولے پاکستان پر پچھلے آٹھ ماہ سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہیں فیصلوں کا اختیار سے پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے خیبر پختونوں کا اسمبلی کا کل تحلیل ہو جائے گی وزیرالہ محمود خان کا کہنا ہے کہ امران خان کے حکم کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری کل گورنر کو ارسال کر دی جائے گی تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے دوبارہ حکومت میں آئے گی سنبل دیاتی انتخابات کے نتائج تاخیر کا شکار الیکشن کمیشن نے کراچی میں چیئرمن اور وائس چیئرمن کی ایک سو ستن نشستوں کے ریزلٹ جاری کر دیئے پیپلز پارٹی اب تک اسی نشستوں کے ساتھ سارے فیرس جماعت اسلامی اور انچاس نشستوں کے ساتھ دوسرے پی ٹی آئی انتیس نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی سو نشستوں پر کامیاب ہو گئی سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں حافظ نیم الرحمن کا دعویٰ کہا عوامی رائے پر شاپ خون برداشت نہیں کریں گے جماعت اسلامی کے میر کو آنے سے روکا گیا تو مختلف آپشنز موجود ہیں کراچی کی ترقی کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر چلیں گے توہین الیکشن کمیشن کیس لاہور ہائی کو ٹراول پیڈی بینچ کا عمران خان کو بڑا ریلیف جسٹس صداقت علی خان نے وارن گرفتاری موطل کر دیئے الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹراول پیڈی بینچ کے وارن گرفتاری جاری کیا تھے پشاور ہائی کوڈ بار روم میں فائرنگ سینے وکیل لطیف آفریدی جانبا چھے گولیاں لگی ملزم ادنان موقع سے گرفتار ملزم مقتول کا قریبی رشتے دار ہے وزیر آزم اور صدر کی مضمت سینٹ میں فاتح خانی لاہور ہائی کوڈ بار کا کل ہرطال کا اعلان ہیٹلائز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب بتا چلا کسی بھی خابر کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے صرف bolnews موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی